تو اب دیکھ لیتے ہیں شیئر نمبر چھے کی تشریح تو شیئر نمبر چھے ہے وہی حالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادو کا تو سب سے پہلے مشکل الفاظ و ترقیب کے معنی دیکھ لیتے ہیں خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا مراد ہے اللہ تعالیٰ نیک ارادوں کا یعنی کہ اچھے ارادوں کا اچھی نیتوں کا مالک حقیقی بادشاہ باپ دادو کا یعنی کہ ہمارے بڑے بزرگوں کا تو تشریح لکھنے سے پہلے اسی طرح سے ہم لکھیں گے پہلے نظم کا نام پھر شاعر کا نام اور اس کے بعد ہم مفہوم دیکھیں گے مفہوم شیئر کا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دلی ارادوں سے پورا پورا خبردار ہے یعنی کہ پورا پورا واقف ہے اسی نے ہمیں اور ہمارے باپ دادو کو تحلیق کیا یعنی کہ پیدا کیا اور زندگی کی نعمت سے نوازہ ہے اب ہم اس شعر کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تشریح میں شاعر حفیظ جلندری صاحب خالق کائنات کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے پہلے مصرے میں عرض کرتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کے دل کو سب سے پہلے تحلیق فرمایا جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا وہی اللہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے اور تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل بنایا یعنی کہ اللہ تعالی دلوں کا حال جاننے والا ہے وہ دلی ارادو کو بھی جانتا ہے اور پہچانتا بھی ہے جیسا کہ سورہ انفال میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے ترجمہ کیا ہے بے شک اللہ انسان اور اس کے دلی ارادو کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی کہ اگرچہ انسان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی بات سے تو بہت سے لوگ واقف ہوتے ہیں لیکن اصل رازو کا رازدان کون ہے اللہ تعالی ہے اور اللہ ہی ہماری ظاہری اور پوشیدہ باتوں سے واقف ہے جیسا کہ ایک شاعر بھی کیا حوب کہتے ہیں شاعر امیر منائی صاحب کیا کہتے ہیں محرم راز تو بہت ہے امیر جس کو کہتے ہیں رازدان تو ہے تو اسی طرح سے اس شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر ارض کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارے باب دادو کا بھی خالق ہے یعنی کہ ہمارے بڑے بزرگو کا بھی خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا وہی اللہ تعالی ہے